اور کھیتی میں نئے نئے پریوک کر پردیش میں اپنی الگ پہچان بنانے والے پرکتشیل کسان گیا پرسات ڈریکن فروٹ کی کھیتی کر بارابنکی زلے کو ایک نئی پہچان دلائی ہے اس وصل میں کیول ایک بار نویس کے بعد پارمپرک کھیتی کے مقابلے لگ بگ پچیس فرشوں تک اس سے آندہ نہیں ہو سکتی ہے بارابنکی کی محمد پر گاؤں نوازی گیا پرسات نے کینسر جیسی بیماری کو مات دے کر آرثک تنگی سے جوج رہے کسانوں کے لیے وہ مثال بن گئے ہیں ڈریکن فروٹ میں اوشید یہ گل کافی ماترہ میں ہوتے ہیں خاص کر اس کرونا مہماری میں اس پھل کا سیون ایمیونیٹی بڑھانے میں کافی کارگر مانا جاتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ پچھر ماترہ میں ہوتا ہے جو کئی سارے روگوں سے لڑنے میں ساہتہ کرتا ہے اس کے سیون سے مدو میں شریر میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول ڈینگو بخار کے سامے پریٹلیٹس بڑھنے پر بھی ڈریکن فروٹ کافی لابتہ دھمانا جاتا ہے پرکتی سیل کشان گیا پرسات ڈریکن فروٹ کی کھیتی کے علاوہ یوروپین سبزیوں کی کھیتی کے ساتھ ہی کالے گیہوں ایوم کالے چامل کی بھی کھیتی کر پردیش کے کچھ چنندہ کسان بن گئے ہیں یہ جیگن فروٹ کی کھیتی ایک بار ہم نے ٹیوی پر دیکھی تھی جو کی لکھنوں سے ہم نے ایک پودھا لے کے آئے تھے چینسو پرے کا اس سے ہمارا چرائل ہوا جو کی بعد میں ہم گزرات سے ایک ہزار پودھے مانگوا لیے اور جھائیسو پر پر ہم نے لگایا ہے ہم نے کافی زیادہ سرچ کیا تھا اسے نیٹ وغیرہ پر سرچ کیا اور یوٹیوب سے بھی ہم نے جانکاری ملی جس سے کہ ڈریپ ارگیشن سسٹم میں ایک ایسا سسٹم ہے جس سے ڈائریکٹ ہمیں جڑوں میں پانی جاتا ہے اور خاد وغیرہ جو ہے اسی میں ڈائریکٹ جاتی ہے اس سے ہمارا پودھوں کو ڈائریکٹ جب ملتی ہے ہر چیز تو اس سے زیادہ فائدہ رہتا ہے ضرور ہم نے کرتے ہیں جاتے ہیں انہوں نے ہماری گرام پچائت کا بھی نام نوشن کیا ہے اس کے علاوہ ہماری بکاس کھنٹ کا بھی نام نوشن کیا ہے